بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ماشاءاللہ ہم نے بنائے ہیں کشمیری دم آلو بنانا انتہائی آسان ہے اور جب بنتے بھی بہت ہی مزہدار ہیں ان کو بنانے کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کو جوتا ہے کس طرح بنائی جاتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کڑھائی چولے کے اوپر چڑھا لینے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ نے کالے مرچ ڈال دینے ہیں اس کے بعد پھکھا دنیا اور میں نے تین چھوٹے سائز کے لونگ لیے ہیں اگر آپ کے پاس زیرا وہ بھی ڈال دیں اور ایک مند تک اس کو اس کے اندر براؤن کر لیں گے ایک مند تک اس کو براؤن کرنے کے بعد نیچے سے چولا بند کر لیں تاکہ زیادہ نہ جال دیں اور اس کو نکالنے کے لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دینے ہیں جو ہم نے براؤن کی تھی اور اس کو ہم نے اچھی طرح کرش کر لینا ہے رگڑا لگا لینا ہے جسے کہتے ہیں وہ بے تمام مسائلہ رکڑ گیا اور اب آپ نے اس کے اندر دہیں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں یہ تو ماشاءاللہ یہ بالکل تیار ہو گیا ہے لہرہ مانیم چولے سے جانے سے پہلے پہلے آپ نے پانچ ہبلے ہوئے آلو لے لینے اور فوق کے ساتھ اس کے اندر اس طرح سراخ کر دینا ہے تاکہ ان آلو کے اندر مسائلہ اچھی طرح جائے ہیں یہ آخری آلو ہے اب ہم اس کو چلے کو پر جا کے گھی میں فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ آپ نے گھی کے لیے لینا ہے یا ڈیٹھ کپ لے لیں اور اس کے گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ گھی بالکل گرم ہو گیا اب اس کے اندر یہ آلو رکھ دینے آپ نے اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں جب یہ تھوڑے تھوڑے براؤنوں نے شروع ہو جائیں گے پھر ہم ان کو باہر نکال لیں گے آلو آپ تھوڑے میڈیم سائز کے لیں ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے براؤن ہونے شروع ہو گیا اس کو حلافتے جائیں یہ نیچے بھی لے بھی چاہیے گا اور اس کی سائیڈ بھی چینڈ کروا کے جائیں اگر آپ کے زیادہ نیچے لگ رہے ہیں آلو تو آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں اس کے اندر جیتو ماشاءاللہ جیتنے موڑی ضرورت ہے آلو میں نے فرائی کر لیا اور اب ہم اس کو بیٹ میں سے انکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے وہی گھی لیا ہے اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیا ہے اب آپ نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے جتنا آپ ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہلدی ڈال دیں گے اگر آپ نے دہی میں نمک ڈال لیا پھر اس کے اندر نمک نہ ڈالیں سرخ مرچ جائے گی اور اس کو ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں ہم اس تو بهٹی لاٹیا ٹیز کریں اس کو ہلانے کے بعد کھر آپ نے دہی لینا ہے جو ہیں ہم نے پہلے چکل ہا cod بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے پانی بھی ایڈ کر دینا ہے قریباً آدھا گلاس آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایک دفعہ ہلا دیں اور جب اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر علو ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا اس کو اس کو ہلا دیں ایک دفعہ اور اب آپ نے پرائی کے ہوئے علو اس کے اندر ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل تیار ہو گیا اس کو دو حصوں میں کنورٹ کریں بڑے آلو کو چلیں آپ اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے اندر تین سے چار منٹ تک اس کو اسی طرح ہم پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل تیار ہو گیا ہمارا کشمیری دم آلو یہ لے گیا کشمیری دم آلو بنانا سکھائے ہیں یہ دیکھیں بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے اور ماشاءاللہ کشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگیا ہے تو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک لے دوستو مجھے اجازت دیں اللہ نکبان